امامِ آلِ مقام خود تیار ہوئے شمشیرِ عدی شیرِ اُدھار امامہِ مصطفیٰ سر پہ باندھا گھرے پہ بیٹھنے لگے سیدہ زینب آس جور کے سامنے آگئی عرض کی اب بھائی حسین خدا کے لیے اتتجا قبول کر لو اپنی اممہ فاطمہ تو زہرہ کا واسطہ فرمائے اب بہن زینب کیا اتتجا ہے عرض کیا میرے پاس جوان بیٹے تو نہیں ہیں جوان سب قربان ہو چکے میرے دو چھوٹے ننے منے بیٹے ہیں میں آپ کو اپنی ماں فاطمہ کے لادلے کو کبھی میدان میں جانے نہ دوں گی جب تک اپنے دو چھوٹے بیٹے قربان نہ کر دیں پہلے ان کو بھیج لینے دے امامِ آلِ مقام نے فرمایا بہن زینب کیا لیکتی ہے یہ نہیں ہوگا دور کے حضرت عباس عرمدار کے پاس گئی ہاتھ جوڑ دی عرض کیا بھائیگان میں اپنے دو شہزادے قربان کیے بہر اپنی ماں ساتھنا کا شہزادہ حسین جانے نہیں دوں گی خدا کے لیے میرا کام کروا دو انہوں نے آکے ہاتھ پاؤں جوڑ دیئے پکڑ دیئے عرض کیا امامِ آلِ مقام خدا کے لیے زینب بی بی کے شہزادوں کی قربانی قبول کر لیں آپ نے فرمایا بہن زینب ابھی ایک دو جھنٹے بھی بات رہ گئی ہے میں نے تو چلے ہی جانا ہے ان دو شہزادوں کو کیوں قربان کرتی ہو ساتھ رکھنا بی زینب نے کہا حسین اگر یہ آپ چلے گئے تو ان شہزادوں کو کیا کرنا ہے کسی اور کو آباد رکھتے کیا کرنا ہے یہ پہلے قربان ہوں گے پھر آپ جائیں گے تگرار رہا پاؤں پکڑ لیئے بڑی بہن نے پاؤں پکڑ لیئے نیت کی امامِ آلِ مقام نے بلاخر انتجا قبول کی بوجھن دل اور دکھی دل کے ساتھ خانوش ہو گئے دعا کے ساتھ دو لننے رقصت ہو گئے جزیدی لبکے اور کہتے تھے کہ اب بڑا کوئی نہیں بچا تھا مگر دو نمی شہزاد شہزور اپنی شجاعت اور بہادری کے جور دکھا رہے تھے انہوں نے بھی کئی جہنمیوں کے پشتے لگا دی بلاخر ان کی بھی شہادت کا وقت آ رہا بلاخر امامِ آلِ مقام خیموں میں جا کر شہزادیوں کو ملے وسیعت کی کہ میرے شہادت کے باپ تم کو اسیر بنا لیا جائے گا خیموں سے باہر نہ آنا اور سبر اور استقامت کے ساتھ اپنے نانا کے دین کی لا جنڈا بلند رکھنا دعائیں دیں دعائیں دیں ان کو مسیحت کی آخری خطبہ نصیت کا پڑا اللہ کے حضورد رخصت ہو گئے گوڑے پر بیٹھے گوڑے کو ذل جنہ کو اشارہ کیا چلے مگر وہ نہیں چلتا اس کی لگام کھیچی وہ نہیں چلتا ایڑیاں ماری وہ نہیں چلتا زور سے لگام کھیچی نہیں چلتا جب لگام کھیچتے ہیں تو گوڑا جنہ نیچے جی طرف دیکھتا ہے جب اس کو جنابیں کھیچتے ہیں گوڑا نیچے جی طرف دیکھتا ہے امام علی مقام نے جن کے جو نیچے دیکھا کہ کیا مادرہ جن کے دیکھا کہ بی بی سکینہ گوڑے کی اٹھانے کے لئے پندے کری گوڑے کی جانوں سے ہی پڑھتے کری گوڑے سے بیٹی بیٹی زبان میں فرما رہی ہیں کہ جناب ادھر جو گوڑا بھی کسی کو بے کے گیا ہے پلندے نہیں آیا میرے بابا کو نہ لے جا میں تو رہا ان کے بغیر سو نہیں سکتی ان کے سینے پہ لیٹھتی ہوں اگر آج میرا بابا پندھ کے لئے جائے گا تو میں سو ہوں گی کہا گوڑے سے ہم کلام ہیں کہ مام علی مقام ادھر آئے ان کو سینے سے لگایا پیار کیا اٹھا کے بی بی زینب کے سپورت کیا کہ زینب بھی نہیں جن سکی میرے بابا سینے سے لگا ہے رکھنا امام حالی مقام رست ہو گئے اور پھر وہ وقت آیا جب خوکر آج سے آواز آئی یا ایتہا نفس مطمئنہ ایتہا نفس مطمئنہ ایتہا نفس مطمئنہ ایتہا نفس مطمئنہ وہ وقت آیا تُو نے بندگی کہا قضا کر دیا تُو نے امامت کہا قضا کر دیا سیدہ فاطمہ تُو زہرہ کی روح کی آواز آئی بیتہ حسین تُو نے میرے قوت کی ناج رکھ لی علیہ مرتضی کی آواز آئی حسین تُو نے میرے خون کی ناج رکھ لی سائبِ قمتِ خضرہ کی آواز آئی حسین تُو نے میرے قمتوں کی ناج رکھ لی خدا کی بارگاہ دے آواز آئی حسین تُو نے میری بندگی کی ناج رکھ لی ناؤتا کچھ سیانِ سلق کو تجھ پے سخر ہے امامت کو تجھ پے سخر ہے ولایت کو تجھ پے سخر ہے عبدیجت کو تجھ پے سخر ہے بندگی کو تجھ پے سخر ہے تقویٰ کو تجھ پے سخر ہے قیادت کو تجھ پے سخر ہے اے حسین عبدیجت کو تجھ پے سخر ہے اور حسین عبادت کا تجھ کو فخر ہے اور آج سجدے کے تجھ کے فخر ہے اور حسین آج خدا کے تجھ کو فخر ہے امامِ آلِ مقام کہ شہادت کے ساتھ داستانِ کربلا ختم ہو گئی اندھیرہ اچھا گیا اندھیرہ اچھا گیا نصیت رات کی ہٹھان دی بھی فاطفہ نے آواز دی سکینہ بھائی کی نصیتی سکینہ کو سینے سے لگائے رکھنا سکینہ کا جواب نہیں آتا ایک خیمے نے دوسرے میں گئی تیسرے خیمے نے گئی خیموں کو آگ لگی ہے کہ ادھر لاشوں کے پاس نہ ہو بھائی علی اسخر کے پاس نہ ہو بھائی علی اکبر کے پاس نہ ہو کاسر کے پاس نہ ہو کئی نظر میں یہاں تھی سکینہ اندھیرہ چھا گیا پریشان دیوانہ راہ دور کے نکلتی دور جا کے دیکھتی ہے امامِ آلِ مقام کے جسد اکدس کے اوپر دھیری سی اندھیرہ قریب جا کے آواز دے قریب جا کے آواز دے آواز دی تو حضرت سکینہ امامِ حسین کے موں کے ساتھ موں لگا کے ان کے سینے پہ لیٹی پڑی ہے اور پوچھتی ہے بابا اب بھی روزانہ مجھے رات سنانے کے لیے آئیں گے کافلہ اہلِ ویت کا حسینہ نے کربلا کا دمشق کی طرف رمانہ ہو جاتا